اس کے نندہ پرستہ میں اپنے دونوں سانسدوں سے کہتا ہوں کوئی اگلی بار ہم اپنے کیسے نندہ پرستہ اولائیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کال لوگ تنطر کے لئے گھا تک تھا لیکن اگر دیسی اجاد نہیں ہوا ہوتا تو مودی جی پردھان منتری کیسے بنتے ہیں انہیں سو بیالیس کے گتاروں کے لئے بھی نندہ پرستہ اولانا چاہیے چھبیس ویلائی انہیں سو بیالیس کو انہیں لوگوں نے مسلم دی کے ساتھ بنگال میں سرکار میں رہتے ہوئے تک کہ گورنڈن کو خط لکھا تھا کہ ہم بھارت چھوڑو آندولوں کے خلاف ہیں ہم اس آندولوں کو کچھلنا چاہتے ہیں ہمیں بکٹوریا میں ہمیں بریٹس ایمپائر میں پورا بھروسہ پورا بسواس ہے آج ویسے لوگ ہمیں دیس بھکتی کی پاٹ پڑھا رہے ہیں جن کا ادیہاس ہی گداری سے پڑھا ہوا ہے جن کا کالا تھے رہا ہے ہمارے آپ اور ساتھی سب سے پہلے میں دیر سے آنے کے لئے چھما چاہوں گا میں آدھے سانسار سہی ٹائم سے چلا تھا فلائیڈ لیٹ ہو گئی اسی دھیار ہے میں اپنے کو سو بھاگے سالی سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی سو بھاگے سالی سمجھتا ہوں آپ جیدہ سو بھاگے سالی ہو کہ ایسے بھیر سپوت امر سہیر جنہوں نے صرف دیس کی رکھچا کا مثال دیا بلکہ ہندو اور مسلم کی ایک تھا کا بھی مثال دیا ان کی جن نسلی طرح پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہاں کی ماتی کو بھی میں پڑھا کرتا ہوں اور سو بھاگے سالی اس لیے ہوں کہ اس چھتر کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا جہاں یہ بھی ہاسپنس کو ہی پیدا ہوئے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی مہاپنس کی پڑھتی تھی یا جہنتی پر سمارو کر کے بھانسر دے کر اچھی باتوں کرنے سے زیادہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ ان کے کرم سے ان کے چریتر سے ہم کچھ سیکھے ہاتھ میں ساتھ کریں اور اپنی زندگی میں دو چار قدم اس راستے پر چلنے کا پیانس کریں تو ساید زیادہ صحیح سفانتگی ہوگا ماتر چھتی سال کے عمرو میں دیش کے لیے سروسے ہی چھار کر دینے والے جیسا کہ ہمارے پھولوکٹر نے کہا بکپ تھاؤں کے پاس بکل پاکستان جانے کا بھی تھا اور پاکستان جا کر وہاں کا سناتش بننے کا بھی تھا لیکن کلپنا کریے اس اپنے مٹھی سے فریم کا اپنے دیش سے فریم کا کہ انہوں نے پاکستان جانا چاہا اور دائے وہاں کا سناتش کے پدگو پھترا دیا تب ساہت انہوں نے کلپنا بھی نہیں کیا ہوگا کہ جس دیش کی اجانی کو بچانے کیلئے اپنا سلوس نے شہر کر دیا اس دیش میں کیسی بھی سرکار آئے گی جس کی بچانہ دھارا میں صرف وہی باتیں ہوگی جس کی بیرود نے کھڑا ہوگا بریگیڈیا عثمان نے اس مارتی کی بھی رکھا کیا اور اپنا جان بھی نہیں شہر کیا میں جس بات کو جہاں سے شروع کیا تھا کہ سب سے صحیح اور اچھی سبھانجلیوں وہی ہوتی ہے کہ مہا پھروسوں سے ہم سیکھیں تو اگر ہم اس ردانجلی سوا میں یا اس پورے تیتھی میں اگر ہم آئے ہیں تو ہم سب کی جمعہ داری ہے جن وصولوں کے لیے بریگیڈیا صاحب اپنی جندگی کے آخری سانس تک جیدے رہے ان وصولوں کو آپ کو ساتھ کر کے جو دیش میں نفرت کا محول آپ لوگ نے دیکھا ہوگا دو تی دن سے ستانے دیں جس طرح کی پاس آپ تو مجھے نجدیک سے دیکھنے کا موقع ملا باقی دونوں سانس تک پہلے ہی بھی دیکھ چکے ہیں لیکن ایسے پردھان منتری اور ایسے سرکار نہیں دیکھوں گے دعوے کے ساتھ کا سکتا ہوں اتا پانسائزا میں نے سوال اٹھایا تدری کتروشت بھی دیا اس طور میں نفرت پھلانے کے لیے کبھی امرجنسی کی پاتھ ہوتی ہے پردھان منتری لوگ تنتر کے منتری میں کھڑا ہو کر ہندو مسلمان کی پاتھ کرتے ہیں اس دور میں ہم سب کی بہت جمعہ داری ہو جاتی ہے ہم نے میڈیا میں بھی بولا بھاجپا کے نتروں سے بھی اور اگلے سطر میں یہ آواز سوال بھی بھاجپا سے آپ سنیں گے آج کل امرجنسی 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 اپاعت کال کو بہت منتبنا ہے ہم جتنے ہاں بیٹھے ہیں سب اپاعت کال کے پیڑی تھے ادھکانس لوگ نے اسے پیڑی تھے ادھک اپاعت کال کو کسی نے صحیح نہیں اٹھا رہا ہے اس کے نندہ پرستہ میں اپنے دونوں سانسدوں سے کہتا ہوں کہ اگلی بار ہم لوگے کیسی نندہ پرستہ ہو لائیں کہ ٹھیک ہے اپاعت کال لوگ تنطر کے لیے گھا تک تھا لیکن اگر دیسی اجاد نہیں ہوا ہوتا تو مودی جی پردھان منتری کیسے بنتے ہیں 1922 کے قدداروں کے لیے بھی نندہ پرستہ ہو لانا چلی 26 علیہ 1922 کو انہی لوگوں نے مسلم ڈک کے ساتھ بنگال میں سرکار میں رہتے ہوئے تک کہ گورنڈر کو خط لکھا تھا کہ ہم بھارت چھوڑو آندولوں کے خلاف ہیں ہم اس آندولوں کو کچھلنا چاہتے ہیں ہمیں بکٹوریا میں ہمیں برٹس ایمپیار میں پورا بھروسہ پورا بسواس ہے آج ویسے لوگ ہمیں دس بھکتی کی پاٹ پڑھا رہے ہیں جن کا اتحاس ہی قدداری سے پڑھا ہوا ہے جن کا کالا دھیڑ ہا ہے ہمارے آپ کے گھر ہم سہیدوں کے استری پر ہیں اور سمبھوتا جہاں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں سے لوگ بیٹھے اگر ہم اپنے گھر میں جا کر اپنے پھروسوں کی بات پوچھیں تو ہر دوسرے تیسے گھر میں کوئی نہ کوئی ستنپتہ سنانی رہا ہوگا اور کئی بار میں بھاسپاکی نتروں سے چندروں پر پوچھ چکا ہوں یہ پانچ نام بتا دو وہاں تو معافی مانگنے والا بیر کا حالاتہ ہے میں آپ سب کے سامنے یہ وچن دیتا ہوں آج اس پور تیتھی پر وچن دیتا ہوں کہ جن وصولوں کے لیے بریگیڈیا صاحب نے اپنی زندگی کو آخری سانس تک جیا اور جو میں وچن دیتا ہوں تو اپنے مالکوں سے آپ لوگ نے ہمیں آج یہاں کھڑا کیا ہے آپ لوگوں کے آثرباد سے یہاں ہیں آپ سب کو میں کوٹی شاہ دھنباد کہتے ہوئے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جب اس پور تیتھی سے ہم لوگ جائیں گے تو ماتری سے یہ ایک دن کا سماروح مان کر بھول نہیں جائیں گے بلکہ اگر آپ اتنے چھوٹے بچے جتنے بڑے بڑے گھر کے لوگوں کو سپناہیے ان کی کفاہ سنائیے اور اس کا دوبارہ آسان ہے ہر خاتمہ موبائل ہے گوگل کریے برگیڈیا رسمان ڈالیے وہاں وارس اپنے موشنی نہیں چلے گی وہاں سچ پہاڑ آئے گا اوال وار ٹو سے دیکھے تین جولائی کے دن جسے ان کے سہادت ہوئی ان کی جیو نہیں آ جائے گے آپ اپنے کو دھن میں مانتے ہوئے کہ پرمو نے بھی آپ کو اسی دھرتی پر پیدا کیا جہاں برگیڈیا رسمان صاحب پیدا ہوئے تھے اپنے کرتب کا بھی اپنے بودھ کرے گے تو لڑائی ہماری آسان ہو جائے گی جو دیش کے پیمانے پر ان پر کا پرست طاقتوں سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس بار ماحول بدلہ ہوا ہے اس بار پتھان مندرسی کی شہر یہ گرونت نہیں ہے لیکن آنکار میں کمی نہیں ہوئی آتی اچار میں کمی نہیں ہوئی ہے میں کل کی گھت نہ سنا دیتا ہوں میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ آپ کی ارادے اور مجبوط ہوں گے ان سے لڑنے کے لئے کل ہاں پردھان مندرسی سے پہلے ہم لوگوں کو بولنا تھا ہمارے پاس ٹائم پچھا ہوا تھا جس میں میں تھا آدھرین ڈپل جی تھی دھرمینڈر جی تھے پردھان مندرسی پاس بجائیں گے ہم نے سوچ رکھا تھا ان کا بکھیا اُدھڑیں گے بھنکروں کے دھرتی سے بدحال بھنکر بیحال کسان اور برزگار نوزانوں کے دھرتی سے ہمیں آسے بات ملا ہے تو مکھیا اُدھڑیں گے پردھان مندرسی چار بجائے آتے ہیں اور سب کا ٹائم خطاب پارٹی کو الارٹ ہوتا ہے ٹائم پارٹی کا نیتہ دیسائیڈ کرتا ہے کون بولے تھے کب تک ایسے کریں گے آپ سے امروض کرتا ہوں آپ اپنے حوصلے کو بھلت رکھئے جو چو بیس کی چناؤں میں آپ نے ساندار اعتحاسک سفلتہ بھی لائی ہے اس کو جھاں کی سمجھا جائے اگلی لڑائی مکٹر پرنیس کی دھرتی سے ان پھرکا پرست طاقتوں کو ہمیں سانسے کے لئے باہر کرنا مجھے لگتا ہے کہ بریگیڈیر صاحب نے ایسے تمام مہاپرس جنن ہندو مسلم بیغتا دیش کی اگتا اور کنگتا کے لئے اپنی جان دے دی ان سب کو سچی سدانجلی وہی ہوگی کہ ان طاقتوں کو نہ صرف ان طاقتوں سے ملہ رہے بلکہ ہم انہیں پرست کریں آپ سب کو بہت بہت دنے بعد بریگیڈیر صاحب اما رہے پناہ میں بھی نمبر سدانجلی افیت کرتے ہوئے یہ بات ضرور دورانا چاہوں گا کہ ہم سارے اگر گروانی تھے تو ہم سب کی جلداری بھی ہیں آپ سب کو دھنبا جائے